گنجے کو لے کیا رواس ہے انگریب سے پھر تجھے عوام بتائے گی کیا انساف ہے بھگوڑا جس پہ کیسز ہیں باہر بیٹھا ہوئے اور یہاں بھونک رہا ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا مریم نانی کو انساف مانگتی تو پاکستان کے غریب عوام کے لیے کیا انساف مانگتی ہے آج ہم لوگ روزے کے اندر جو خواتین اس وقت کٹھی ہوئی ہیں وہ اس وقت ہمارا اتجاد جو ہے مہنگائی کے خلاف ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے محضبان ملک ریشد نظیر آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پی پاکستان ناظرین اسٹر میں علامہ اقبال پارک رول فنڈی کے باہر کھڑا ہوں جہاں پر پی ٹی آئی رہنما قمل شوزب کی کال پر یہاں پر آج ایک اتجاجی ریلی کا انقاد کیا گیا ہے آئیں چلتے ہیں اس ریلی میں اور جانتے ہیں کہ آج کے اس ریلی کے کیا ان کے اگراز و مقاصد ہیں دیکھتے رہیں سی آر پی پاکستان میڈ راکرز ہیں وہ بھی مشکل میں آ چکے ہیں اور ہر کوئی مہنگائی سے تنگ ہے آج از آ چکے ہیں ہم روزے کی حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر کھڑے ہیں جی پہلے تو اسلام علیکم آج ہم لوگ روزے کے اندر جو خواتین اس وقت کٹھی ہوئی ہیں وہ اس وقت ہمارا اتجاج جو ہے مہنگائی کے خلاف ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ایک تو اتنا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے جو بلکل بھی عوام اس کو بلکل سہل نہیں کر سکتی ہمارے لیے بہت مجبور ہے آج اس دھوپ کے اندر عورتیں اگر گھر سے بائے نکلی ہیں تو اس چیز کو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر عورتیں نکلتی ہیں اور وہ گھر کے انتظامات کیسے کریں گی ان کے لیے سبزی دودھ چینی پتی جو روزے میں کہ ایک ایک عام ضروریات زندگی ہے وہ مہنگائی انہیں بالکل سب کی کمر توڑ دی ہے تو مرد کیا کریں وہ وہی اللہ آئیں گے کوئی عام دنیا زیادہ تو نوی پیٹرول مہنگا ہے ٹرانسپورٹ مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے بچوں کی فیصے ہیں پھر اوپر سے رمضان شریف ہے بل ہے سرچارج لگے ہوئے ہیں ہر طرح کا جو ہے نا مسئیبت کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں تو باقی یہ رہے گی الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں الیکشن انشاءاللہ تعالی اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے جس طرح سپریم کورٹ آرڈر ہے تو ابھی پنجاب کے بارے میں انہیں نے آرڈر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی کے بارے میں بھی جلدی کوئی اچھی ڈیوز آئے گی جی بہت بہت شکریہ آئی یہاں پر احتجاج کرنے کا مقصد بیان کر دیں دیکھیں آپ کو نظر نہیں آرہا کہ احتجاج کرنے کا مقصد ہے پاکستانی عوام ہم سارے جو غریب ہیں وہ غریب تر ہو رہے ہیں جو میڈ راکرز ہیں وہ بھی مشکل میں آ چکے ہیں اور ہر کوئی مہنگائی سے تنگ ہے آجز آ چکے ہیں اور ہم روزے کی حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر کھڑے ہیں ہم پرٹسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا پرٹسٹ ریکارڈ ہو اور ہم اس حکومت سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں ہم اس حکومت سے اب ہم نے اس کے اصلی چہرے دیکھ لی ہیں کیونکہ اس کو تیم پیتس سال میں سے اپنے اصلی چہرے دکھا دیئے اور زرداری نے بھی کیا کیا ان سب نے ہمیں جتنے بھی پولیٹیشن سب نے اپنے اصلی چہرے ہمیں دکھا دیئے ہیں اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں شدید قسم کی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اپنے کیسز معاف کروانے آئے اور پاکستان کو کھانے آئے کہ پاکستان کا کچھ اچھا کرنے نہیں آئے نہ یہ کریں گے انہوں نے ہمیشہ دعوے کیے اور جب آئے پاکستان کو کھایا ہی کھایا ہے کبھی کچھ نہیں دیا ایک موٹر میں بنا دی تو اس میں بھی انہوں نے اگر لگایا تو کھایا بھی بہت زیادہ اگر انہیں کچھ کھا جاتے تو موٹر میں اٹھا آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بتائیں کہ غریب کو کون سے حقوق دے رہے ہیں خان صاحب نے غریب کے لیے حقوق کیے تھے جو انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کیا تھا جس پہ ایک غریب کا دس لاکھ علاج ہوتا تھا ایک انسان کا وہ انہوں نے وہ حقوق ختم کر دی ہے یہ غصب کر دی وہ حقوق مریم صاحبہ خود ہی وہ کھا گئی ہیں سارے پیسے شہباز شریف جوکر صاحب خود کھا گئے ہیں تو آخر کب تک یہ چلے گا ہم آخر کب تک عوام اسی طرح پستی رہے گی ان لوگوں سے بے کوف بنتی رہے گی اور یہاں بھونک رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آخر کب تک یہ چلے گا ہم آخر کب تک عوام اسی طرح پستی رہے گی ان لوگوں سے بے کوف بنتی رہے گی وہ بھونک رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تک چلے گا یہ نظام اب ہم اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں ہم اب سارے پولیٹیشنز کو عزمات چکے ہیں جس کو ہم تین سال پہلے ہم نے دیکھا جسے پاکستان کا سوچ ہے اب ہم اسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہی آئے اور پاکستان کا سوچ گئے تینکیو جب بچی ہے جوٹی جوٹی اسے شرم نہیں آتی مریعہ مرنانی کو انساف مانگتے جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے سے کیا انساف مانگتی ہے تو خود تو پہلے سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے انساف کر وہ گنجے کو لے کے آ رہا ہے وہاں سے انگرہ سے پھر تجھے عوام بتائی کیا انساف ہو جس کے پاس کچھ بھی نانی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے خان صاحب کنزال لگا ہے وہ ایک سچے اور نیک لیڈر ہے وہ انہوں نے ہمیش اچھے بڑے کی پیشان دلائی یہ نانی نے تب 20-30 سال میں لوٹ لوٹ کے کہایا آج پیسہ آگے تو پلاچک شرچے کروانے وہ گنجہ ادھر بیٹھ کے باتے کہ میں آگیا میں نے بڑی کوٹ کھائی ہیں بڑی مارے کھائی ہیں اب آگے کھانا اب آگے کھائی تو کس نے دیکھی ہے آپ تو کھا اب وہاں کے لیے مارے بھی کھا کوٹ بھی کھا آگے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمار صدہ ختول اس وقت میں پیٹیہائی کے مہنگائی کے مارچ کے حق میں یہاں پہ پہنچو ہیں مہگائی کے خلاف یہاں پہ یہ خاتون پہنچی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہنے لگ رہی ہیں اور اس عمر میں بھی مہگائی کے خلاف نکلے ہیں آپ کی اس جذبے کو سلام ہے قوم کی طرف سے میری طرف سے خاص کریں اس عمر میں آپ مہگائی کے خلاف آئیں گے لوگوں کے لیے ایک بے غیرتی پیدا کرنا ہے ان کے عزت نفس کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور کتنے لوگ مر گئے اسی مفتاتے میں ان کا خیال مفتاتہ دے کے ان کو بورٹ مل جائیں گے آپ مجھے کوئی بتائی کہ اس مہگائی کے زمانے میں کون ان کو بورٹ دے گا اس سے پہلے میں عمران خان کے زمانہ تھا تو ہر چیز چار گناہ بڑھ گئی ہے اچھا اسی پوٹسٹ میں ابھی ایک میں خاتون کا اٹرویو کر رہا تھا وہ رو رہے تھے وہ کہہ رہی تھی میں سہری بھی جو ہے وہ پانی اور روٹی کرتی ہوں اور افتاری بھی جو ہے پانی اور پانی کے ساتھ روٹی کھاتی ہوں یہ اب باز ہے کہ پانی کے ساتھ روٹی کھاتی ہوں دیلی کر کے روٹی پانی کے ساتھ بلکل لوگوں کے یہی حالات ہیں آپ مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی ہوں ان کا کیا شہر ہے ہر آدمی بچارہ یعنی سفید پوچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ سے آکے کہتے ہیں کچھ مدد کیجئے تو آپ بتائیے کہ جب یہ لوگ اگر لیکن یہ ہے کہ کوئی اس مہنگائی کے لیے نکلتا نہیں ہے نہ اس کے لیے بات کرتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں نے اتنا خوف پھیلا دیا ہے اور امران اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں نا امران خان نے ایک اپنے ایک پالیسی رکھی تھی اس نے کوویٹ کے زمانے میں بھی یہ رکھا کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو آکے بلکل ہر چیز سے فارغ ہو گئے کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے نہ کوئی فیننس کی ہے نہ کوئی کہتے ہیں دوسری کوئی پالیسی ہے صرف کہتے ہیں یہ حکومت کرنے آئے ہیں اور آپ امران خان کو گالیاں دینے آئے ہیں اور اب دیکھیں نا چیف جسٹس پر کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے یعنی یہ چیف جسٹس کے ایسا انسان ہے اور ایسا ردبہ ہے جس پر کہ آپ کہتے ہیں اس پر تنقید نہیں کر سکتے تو کس کا مانیں گے لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو بھی ایک زلین کر کے رکھ دیا لیکن وہ زہر ہے رہی بات اگلی کہ اس ملک کو آپ دیکھ لیں عوام نے خود جج کر لیا خود جان لیا آج تب ہی ہماری ماں بہن روڈ پر ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت ختم ہوگی اور اگنیا سورج نکلے گا اگنی صبح نکلے گی اور ہماری کامیابی ہوگی خان دوبارہ وزیراعظم بنے گا کون بجائے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی یہ جنگ چاری ہے چاہیے مہنگائی کیوں آچینی کی آلت دیکھیں آٹے کی آلت دے ہیں آلوں کی آلت دیکھیں آپ کسی چیز کی فروٹ کی آلت دیکھیں کوئی بندہ کھا نہیں سکرا ہر بندہ ادار پر چال رہا ہے ملک میں افسرگی پھیل چکی ہے لوگ کرائے نہیں دے سکتے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ کہاں کی حکومت ہے ابھی بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکشن نہ لے یہ ایکشن ہوگا اور انشاءاللہ میں سیکشن میں سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہیں یہ دیماری ہے یہ ہٹی کے اندر کیا میرے یہ دیکھیں کیا میرے خائر ہوا آٹا ہے بھوڑا ہے بھوڑا ہے بھوڑا ہے بھوڑا ہے بھوڑا ہے بھوڑا ہے میڈل 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 تو جی نظرین جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر راولپنڈی اقبال پار کے باہر ایک خواتین اور مرد و حضرات کی ایک کافی بڑی تعداد میں یہاں پر مہنگائی کے خلاف باہر نکلے ہیں جنہوں نے اپنے پیغامات اپنا آج کا احتجاج یہاں پر ریکارڈ کروایا ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے مہزمان ملک راشن نظیر کو اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپے کے ساتھ تب تک کھلانے گھا پھر ملنگ پر ملنگ پر خوش بیش دیجئے ور